بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی تیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لئے تو بچوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امانت میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے اس ٹاپک کو پڑھا ہوگا ہم نے کیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ہم نے کیا اس چپٹر کو ڈسکس چلیے بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم کریں گے اس کا ام سی کیوز کا پارٹ جو کہ ہوگا مش کا حصہ افر ہاں جی تو بچوں امانت کس کس کو یاد ہے کہ امانت کس کو کہتے ہیں امانت اس کو کہتے ہیں جب کوئی اپنی بہت قیمتی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا until میں آپ سے وہ چیز واپس مانگوں اور آپ وہ چیز بلکل صحیح سلامت جس انسان کی وہ چیز ہوتی ہے اس کو واپس کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں امانت اور اگر ہم کسی کی چیز میں کوئی کمی بیشی کریں کوئی بددیانتی دکھائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں خیانت بچوں آج ہم کریں گے مش کا حصہ اول جس میں ہم کریں گے اپنے خالی جگہ کو پر کریں اور ہم لگائیں گے دروس جواب کے گرد دائرہ چلیے اپنی لیٹ پینسز اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ آج کا سوال نمبر ایک جو کہ ہے خالی جگہ پور کیجئے مکمل کرتے ہیں نمبر وان امانت میں رکھی ہوئی چیز میں کمی بیشی کرنا ڈیش کہلاتا ہے ہاں جی تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان کسی کی بھی چیز میں بددیانتی دکھاتا ہے اور کسی کی بھی رکھی ہوئی چیز جو کہ امانت کے طور پر رکھی جائے اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں خیانت یعنی جب آپ امانت میں خیانت کرتے ہو جب آپ کسی کی رکھی ہوئی امانت میں کمی بیشی کرتے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں خیانت چلیے میرے ساتھ اس کو فل کرتے ہیں خیانت اب ہے جی نمبر دو اسلام میں امانت کو مومن کے ڈیش کا جز قرار دیا ہے کس چیز کو جز قرار دیا ہے مومن کے کردار کو جب آپ کسی کی امانت کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہو لیکن آپ اس میں بددیانتی دکھاتے ہو آپ اس میں کمی بیشی کر دیتے ہو تو آپ کا کردار ہے جو آپ اگلے بندے کو دکھا رہے ہوتے ہو تو اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا جز قرار دیا ہے چلیے اس کو میرے ساتھ فل کیجئے کردار اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا جز قرار دیا ہے چلیے اگلے بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بکیہ کے خالی جگہ دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں ہمارا اگلا خالی جگہ جو کہ ہیں مومن لوگ اپنی ڈیش اور اہد کا خیال رکھتے ہیں اپنے وعدے کا اور کس چیز کا اپنی امانت کا مومن لوگ اپنی امانت اور اہد کا خیال رکھتے ہیں شاباش بچوں اب حیجی نمبر چار جو کہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت اور دیانت کی وجہ سے ڈیش کے لکپ سے پکارا جاتا تھا وہ کون سے دو لکپ تھے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے ایک تو تھا صادق جس کے معنی ہے سچا اور دوسرا امین یعنی امانتدار تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت و دیانت کی وجہ سے امین کے لکپ سے پکارا جاتا تھا چلیے اس کو میرے ساتھ فل کیجئے امین اب ہے جی نمبر پانچ وہ ہے امانت کا دائرہ کار بہت ڈیش ہے امانت کا دائرہ کار کیا ہے بہت کشادہ ہے بہت وسیح ہے امانت کا دائرہ کار بہت وسیح ہے کیا ہے بچو وسیح ہے آج کا ہمارا آخری خالی جگہ پر کرے جو کہ امانتدار شخص کو ڈیش کی خوشی نصیب ہوتی ہے جب ایک شخص جس کے پاس کسی کی بھی امانت ہو اور وہ صحیح سلامت اس کی وہ چیز اس کو واپس کر دے تو اس کو دکھ ہوگا کہ خوشی ہوگی definitely امانتدار شخص کو اتمنان کی خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اتمنان میں رہتا ہے کہ میرے پاس جس بھی انسان کی امانت تھی وہ میں نے صحیح سلامت اس تک پہنچا دی تو امانتدار شخص کو اتمنان کی خوشی نصیب ہوتی ہے چلیے اس کو میرے ساتھ فیل کیجئے اتمنان کیا ہے بچوں اتمنان کی خوشی نصیب ہوتی ہے ہمارے آج کے خالی جگہ پور کیجئے یہیں ختم ہوتے ہیں اب ہم کریں اپنا سوال نمبر دو جو کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے آپ کوئی بھی کلرفل پینسل لے لیں یا اپنی لائٹ پینسل سے بھی دائرہ لگا سکتے ہے کس چیز کی احسان کی احسار کی یا امانت کی کس کی ہو سکتی ہے بچوں امانت کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے چلیے اس کے گرد دائرہ لگاتے ہیں دنیا کے تمام معاملات پر پابندی لازم ہے امانت کی چلیے اگلے بورٹ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے بکیا کے questions دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہے number دو جو کی ہے وعدہ خلافی جھوٹ بولنا اور بددیانتی نشانیاں ہیں کس چیز کی نشانیاں ہیں چلیے options دیکھتے ہیں جو کہ بخیل کی منافق کی یا ریاکار کی تو جو لوگ منافقت کرتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں وہ بددیانتی بھی کرتے ہیں اور وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں تو اس کا درست جواب کیا ہوگا منافق چلیے اس کے گیر دائرہ لگائیے شاویر اب ہے جی number 3 جو کہ مجلس امانت کے ساتھ ہے یہ فرمان ہے یہ کس کا فرمان تھا کہ مجلس امانت کے ساتھ ہیں یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا اللہ تعالی کا یا حضرت علی کرم اللہ وجو کا بلکل صحیح یہ فرمان تھا حضور صلی اللہ علی وآلہ 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 کا چلیے اس کے گیرد دائرہ لگائیے شاویر اب حجی نمبر چار اللہ تعالیٰ کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے جب دین مسلمانوں تک پہنچانا چاہا بتانا چاہا کہ دین اسلام کیا ہے اور آپ کو کن کن اصولوں پر چلنا چاہئے تو انہوں نے کن کے ذریعے یہ پیغامات ہم مسلمانوں تک پہنچائے فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام کے ذریعے یا کی والدین کے ذریعے دیفینٹلی انبیاء کرام کے ذریعے چلیے اس کے گردائرہ لگاتے ہیں اب ہم بٹھتے ہیں اگلے بورٹ کی طرف اور اپنا آخری سوال دیکھتے ہیں ہمارا آج کا آخری سوال جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حجرت مدینہ کے وقت امانتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سومپی تو جب ہمارے پیارے نبی حجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو وہ کن کے ہم رات تھے وہ ہم رات حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ اور تشریف لائیں تو وہ امانتیں وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو واپس کر دیں آپ شنز ہیں جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کر رحم اللہ وز کو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلکل صحیح جواب ہے جی کہ حضرت علی کر مل اللہ وز کو اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ تمام امانتیں تمام لوگوں تک پہنچا کر حجرت مدینہ کر کے مدینہ تشریف ہیں تو بچوں ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو کہ امانت اس کی مش کا حصہ اول ہوا یہی پہ ختم اپنے اگلے لیکچر میں ہم کریں گے مش کا حصہ دو جس میں ہم موسیقی موسیقی